موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتنظرات ڈین اے کے اسٹوڈیو سے افتخار احمد آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے میرے امراض سلیم بخاری صاحب پی جرمیر صاحب اور جعوید اکبار صاحب تشریف رکھتے ہیں آج کونسی سٹوڈیز ہیں بخاری صاحب میرے حساب سے تو افغانستان جو ہے اس میں جو ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں وہ سب سے بڑی سٹوڈی ہے اور پھر جو یہ ونڈی شرمن صاحب تشریف لائی ہوئی ہیں بچ زبانی کر کے آئی ہیں دلی کے اندر جب امریکہ سے دلی پہنچی ہیں ایک تو مجھے میں توقع کرتا ہوں کہ جو آج نیشنل سکورٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں اس کا حساب لینا چاہیے یہ پیج صاحب دوسری سٹوڈی کونسی ہے میں آپ نے حساب کی بات کی ہے یہ جو آئی ایم ایف اب ہمارا حساب لے رہا ہے اب اس کی کیا بات ہوگی بہنگائی کی اوپر لیکن خان صاحب ہمیں یہ بھی دیکھنا آج سے سولہ سال پہلے اتنے بڑے ثانہے سے ہم گزرے ستر ہزار کے لوگ کے قریب لوگ وفات پا گئے آٹھ اکتوبر کے زلزلے کی بات کر رہا ہے کیا ہم نے اس کے بعد آنے والے وقت میں اگر اللہ ہمیں محفوظ رکھے اتنا کے حال ساتھ سے بچنے کے لئے کیا سکتا ہم اسی سے شروع کر رہے تھے کیونکہ دیکھیں نا سورہ برس گزر گئے دہتر ہزار لوگوں کا خوت ہو جانا ان کا نشانہ بن جانا زلزل سے بارہ کورڈ نائنٹی فائیف پرسن انفرسٹیکچر ختم ہو گیا پھر آپ نے ان سے وعدے کیے کہ ہم آپ کو بحال کر دیں گے آپ کو ریہبریٹیٹ کر دیں گے آپ کے لئے ایک نئی بستی بسا دیں گے جس کو نیو بارہ کورڈ کا نام دیا گیا اور صرف ہم بارہ کورڈ تک اپنے آپ کو محدود کیوں رکھیں آپ دیکھیں جو کشمیر میں ہوں اس کے جو اثرات ہیں وہ کشمیر تک گئے اور کشمیر کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ دھیر کورٹ بھمبر کورٹلی اور راولہ کورٹ جیسے علاقے بھی متاثر ہو گئے ایمان مظفرہ باب اور راولہ کورٹ جو متاثر آکے ابھی تک وہاں پہ جاویز ابھی تک جو وعدہ کیا گیا اس میں کوئی بھی مکمل نہیں وعدہ کیا گئے حد تو یہ ہے کہ 402 منصوبے جو وہاں پہ جو کارگیت ہم شروع کریں گے ان پہ عمل نہیں ہوا پھر وہ بالہ کورٹ کے لوگ رو رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ ریڈ زون ہے آپ کو پتہ ہے بالہ کورٹ کو ریڈ زون ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ بالہ کورٹ میں کچھ تعمیر نہیں ہو سکتی وہاں پہ کہا کہ ہم تمام نئے دفاتر بنائیں گے ہاسپیٹر بنائیں گے نئے بالہ کورٹ شٹی بنے گی پیسہ آیا پیسہ آیا سعودی عرب میں پیسہ دیا اور بیشن والک نے پیسہ دیا کہ کوئی اتنے ہیں پوری دنیا سے فنڈنگ آئی تھی یار آج تک اس کے لیے لوگ لو رہے ہیں کہ اس کا حساب کتاب کہاں ارا کے پاس آئے تھے ارا نے آج تک اس کا اکاؤنٹ فور نہیں کیا ہے کہ کیا ہوا تھا دیکھئے دو تین آسپیکٹس ہیں اس میں اپنے دو تین نہیں ارا پہ آپ بات کر رہا ہوں ایک تو یہ کہ ہم نے اس تجربے سے کچھ نہیں سیکھا کیونکہ ہرنائی میں جو ہم نے رسپونس کیا ہے وہ سیول حکومت میں مزمت بھی ہے لائک شرم بھی ہے جو سیکھنا چاہیے تھا وہ جس کی تلاش آپ کر رہے تھے اپنے گفتگو میں جوہید اقبال وہ کہیں ہے ہی نہیں ہمیں کہیں سرپس پر دکھائی نہیں دیتا کہ ہم نیچنرل کلیمیٹیز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ ریلیف دے سکتے ہیں کہ نہیں بخاری صاحب اس قوم کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہی ہے کہ جب ایسے دن آتے ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں ہم تقریریں کرتے ہیں ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں خان صاحب ایک سیکنڈ لیکن ان دعووں اور تقریروں کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہم نے اس اتنے بڑے حادثے کے بعد کیا ہم ہم نے ادھر کے سسٹم کو اپ گریڈ کیا ہم نے پتا کیا کہ ایک نیا شہر بنائیں گے مکمل ہر قسم خان صاحب شہر تو ہے ہی ہے میرا question یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظام میں ہم نے خان صاحب کیا ہم نے فائر برگیڈ سسٹم کو امپروف کیا ہم نے اپنے سیول ڈیفنس کے سسٹم کو امپروف کیا کیا ہم نے ارتھ کوئک آتا ہے تو اس کے بعد جو ٹولز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے لفٹرز کے ہیڈرالک لفٹرز کی ہم نے ضرورت محسوس کی ہم نے کیا کیا ہے پیجے یہ تو ایک بڑی امپورٹن چیز کیا ہم نے سیکھا کیا لیکن پیجے اس بات کے جواب کون دے گا کہ بیری سیریس میٹر اس کے بارے میں یہ سردار یوسف ہے میں نے تھا وہاں کا مادر شاہ صاحب ایم پئے تھے اور جونیشہ صاحب ناظم تین سب نے کہا وہاں کے لوگوں کو یہ ریڈ زون ہے اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس بات کا خرچہ ہے کہ پھر چونہ سال کے بعد خدا نہ خاصتہ اس سے بڑا زلزلہ بون آ جائے اب کیا فورٹ لائن پر ہے سارا علاقہ فورٹ لائن پر ہے اور سوچا کیا گیا کہ پوری سٹی نہیں بن گئی دفاقر نہیں بنیں گے ہاسپیٹل نہیں بنیں گے اب نہیں بنیں تو بالا کوٹ میں لوگوں نے پانچ پانچ منظرہ بیلڈنگیں بنانے شروع کر دی ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور ہرنائی کا حوالہ دیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں سیکھا ہوتا اگر سیکھا ہوتا تو ہرنائی میں جو لوگ گلی محلوں میں رہ رہے ہیں اس حالت میں وہ ہرنائی میں گلی محلوں میں طور پہنچے ہیں وہاں بھی لینٹر گر گیا تو لینٹر سے نیجے ڈیٹ باڈیز نکالنا کی مسئلہ ہے لیفٹر نہیں آیا میں تو وہاں تھا اور میں نے شوز بھی وہاں سے کیے مظافرہ آباد سے اس کے بعد پھر ہم بالا کوٹ گئے ہم تحصیل باغ گئے لوگوں سے بات ہوئی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی لارڈ نظیر تھے یہ سرور تھے ہمارے جو اب گونر ہیں صادق خان جو میئر آف لنڈن ہیں یہ تھے وہاں اور دو ایمپیز اور تھے وی فلو دے ہاں سلیم بتایا انہوں نے ہمیں بریف کیا ہم نے پیسے بھی دیئے میں نے یہ جو فنڈز لے کے آئیتے جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہاں جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے آپ کو پتہ لوگ کہاں مرے ہیں لوگ مرے ہیں پہاڑوں کے اندر وہ سنٹر میں نہیں ان کا اتنا نقصان ہوا نہیں کمپلیٹ بالاکورڈ سٹی پوری بالاکورڈ سٹی بیٹھ گئی تھی ختم تھی انٹائر کشمیر وہاں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں اور یہاں جب لوگوں سے بات کی کہ بھئی یہ سرور انہوں نے پری فیکس بنائے تھے کہ سنٹر میں ہم بنائیں گے دریا کے ساتھ اور دیوالے وہاں وہ پیپل دنٹ وانٹ ٹو چینج اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہائی رائز بیلڈنگ انہوں نے بنانی شروع کرتی کسی نے چیک نہیں کیا یہ لوگ ابھی بھی پہاڑوں کے پر جا کے رہ رہے ہیں کیجے میں جس کی بات کر رہا ہوں پہاڑوں میں کیوں نہیں رہے جب آپ نے بالا کورٹ شیٹی ان کو بنا کے نہیں دی ان کو ان کا پودیشن نہیں دیا ان کو ان کے ملکان حقوق نہیں دی تو پھر وہ کیا کرے آپ عوام پہ کیوں چھوڑے ہیں آپ عوام پہ کیوں چھوڑے ہیں مجھے یہ بتائیں وقت کیا ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کس نے کرانا ہے کیا آپ نے انسٹیٹوشن بیلڈنگ کی کیا آپ نے ان اداروں کو اس کابل کیا چاہتے ہیں ایک جنرل کی ذمہ یہ کام لگا گیا یہ سرونگ جنرل تھا اس کا نام بھول رہا ہے سرونگ جنرل تھا جس کے دن میں کام لگا گیا ایراب بہت بڑی ایک cathوری بنی اس کے پاس بہت اختیارات تھے بہت پیسہ تھا غیر ملکی فنڈنگ بہت ہیوی فنڈنگ آئی اور یہ میرا دوست کہہ رہا ہے پیجے پیجے ہم نے تیسے دن جا کے وہاں سے لائیو ٹیلی کلاس کیے جو حالات تھے ایک سکول کے اندر پورے سکول کے بچے ہی دفن ہوگے تو مطلب یہ کہ اس پہ نہ جائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم فیوچر کے لئے کیا کریں ایک تو حکومت نے سرکاری صدا پر تو کچھ نہیں کیا لیکن پی جے آپ وٹنس ہیں میں بھی وہاں تھا جو رول دینی جماعتوں کا تھا جو رول فوج کا تھا اس کو آپ کسی صورت انڈرمائن نہیں کر سکتے ہیں اور نہ اس کو بھلانا چاہیئے ایک بات تو یہ ہے جو رہے ہیں جو رہے ہیں جس کو بین کر دیا تیل پی ہاں ماتو دعوی ماتو دعوی والے میرے ساتھ کھڑے تھے میرے ایک سائٹ پر فوجی کھڑا تھا اور ایک سائٹ پر دعوی والا کھڑا تھا دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ سے ہی ہماری جو سیول سوسائٹی ہے اس طرح کے ڈیزاسٹر کے وقت آگئی ہوتی ہے اس طرح کے ڈیزاسٹر میں جوید میں نے پہلی دفعہ دیکھا تاکہ لوگوں نے کہا بس اب سمانہ نہ بھیجیں یاد ہے آپ کو بخاری صاحب یہ نہیں ہے میرا سوال صرف ایک ہے یہ تو ہونے ہمارے لوگوں کا رد عمل کراچی سے دیکھے دنیا کے ہر کونے سے لوگ امداد لے کے آگے سڑکیں بلاک ہو گئیں سڑکوں پر سوال نہیں سمانے بھائی صاحب خان صاحب لیکن آج سونہ سال دور کھانے کے بعد ادارے کی در کھانے ہیں نیا شہر کا ہے اے ادارے کا ہیں وہ کیوں وہاں پہ پانچ پانچ منزہ بلڈنگیں بڑھ رہے ہیں مجھے بتائیں سوال نہیں آئی ایک اس اس نصب کو ایک ادارے کا ہے ایسے تک شہر ہیں ایک مجھے آئی ایسے تک مجھے ہونے ایسے تک دوپنیا ایسے تک راتے ہیں ایسے تک جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اوپر نہ جاؤ وہ کاتا ہے ماری کھوتی ہی تو مارا ڈنگر نال جائے گا پی جے بلٹنگ پین کس نے اپروو کرنا ہے سنے تو سینا پریز بات تو سنے جس گروز کی وہ بات کر رہے ہیں اس کے پر کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں اسے کنٹرول نہیں ہے تو سٹیٹ کو پھر چھوڑ دینا چاہیے آپ سب سے پہلے سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ڈزیز کو اس کے بعد اس کا علاج ہوگا ہے جعوید پی جے اور بخال صاحب یہ بات کسی حد تک درست ہے پی جے کی کہ لوگوں کا رویہ بھی ایسا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مانتوں کے لوگوں کا رویہ درست نہیں ہوں جیسا میں نے کہا کہ پانچ پانچ منظر بلٹنگیں بن گئی ہیں لیکن پھر یہ سوال ہے کہ گورننس نہیں ہے یہ نکامی گورننس کی ہے اور یہ صرف ایک دن کا پیشن نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک بات ایڈ کرتوں صرف اور یہ گورننس وہاں اس دور کی حکومت کی نہیں ہے کیونکہ چلیئے پیچھلوں نے تو جہاں چھوڑا تھا آپ نے تین سار میں وہاں کیا کر دی میں بریک پہ جا رہا ہوں پیچھلوں نے تین سار سے کیا کیا آٹھ سار سے حکومت ان کی ہے خود ازاد میں جا رہا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں ہمارے شد رہیے گا بلکو بے خود نظرات ہم بات کر رہے تھے ایک سانے کی اور ایک سانہ اور ہو رہا ہے اس کی شکل کچھ اور ہے لوگ ہمیں سمجھانے کی کوشی کر رہے ہیں کہ مدد کرو مدد کرو وہ ایک امریکن بڑی اہم عوضہ دار ہے کو پاکستان آئی ہے ہر جب وہ کیا کہنے آئی ہے میں بہت اس پر دکھے ہوں اور میں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ایک طویل ستر سال کی خدمت کے باوجود ایک لانگ بٹریل کی لسٹ ہے سانکشن ریجیمز لانگس پاکستان نے کی ہیں ہم نے ان کی خاطر افغانستان میں جو کچھ کیا ایک سوویٹ یونین جیسی سپر پاور کا بیڑا غرق کیا ہم نے اس کے احسانوند ہونے کی بجائے ڈو مور کی منطرہ شروع ہوتے ہوتے ہیں اب یہاں تک آگئی ہے کہ ایک انڈر سیکٹری لیبل کا بندہ وہ اپنے انڈیا کے اندر کھڑا بیٹھ کے وہاں جس قسم کی حرزہ سرائی کہوں گا میں اس کے رویے اور اس کے الفاظ کی وجہ سے وہ کرتی ہے اس کی بات پرش ہونی چاہیے ہمارے فارنمیسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے پوچھتے ہماری سیکیورٹی کانسل کی جو میٹنگ ہو رہی تھی وہ اس سے پوچھتے افغانستان میں اگر ان کے انٹریسٹر بھی باقی ہیں وہ ہمارے علاوہ کوئی سرف نہیں کر سکتا یہ بات بالکل تیہ ہے تو وائی شوڈ دے شو اس آئیس وائی شوڈ شی سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات میں انٹریسٹر نہیں ہیں آپ کے ساتھ کون انٹریسٹر ہیں ہم پاکستان میں نہ کریں جب آپ کے ساتھ ہمارے رشتے اچھے تھے اس وقت تو آپ کو ڈو مور ڈو مور کے چل رہی تھی اس وقت کون تھا آپ نے ہمارے کرزے آئی ایم ایف اور جو ٹول اس وقت یوز کر رہے تھے آج بھی آئی ٹول یوز کر رہے ہیں نا ہم آپ کے غلام نہیں ہیں آج دو ہزار اکیس میں بیٹھے ہیں ہم اپنے ملک میں اپنے فیصلے کرنے کے آزاد ہیں الحمدللہ ہم ایک غیرت مم قوم ہیں ان کو یہ بات سمجھونے چاہیے ہیں کون وہ ہمیں یہ ڈکٹیٹ کرنے والے ہم نے یہ ریلیشن رکھنا یا وہ رکھنا ہے آپ ہمارے ساتھ رکھنا نہ رکھیں ہم نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی مجھو کنگریشنل کمیٹی کے سامنے اس نے سیلیکٹیو میٹی میں بات کی دی بلکل صحیح کار دیکھیں بات سنیں امریکنز کو آپ کہیں بھی آپ لے لیں یہ کسی کے دوست دیکھتے ہیں ایک ان کا انٹرس جس رہا ہم نے پہلے بھی پروگرامز بھی دسکس کیا ان کا انٹرس تھا کہ چین اور رشا کو عباس میں رکھو اور ایک فالس وار کر دو جو سیکنڈ پار ہے فرس تین تو آپ رشن اکیپیشن پر آگے نا سیکنڈ جو انہوں نے کیا تھا that was a false flag اس کے باسس کے اوپر انہیں that was to contain china that was to contain china basically now they have gone back we should still not underestimate them because they will be back they will not دیکھیں آپ کی جو strategic جو آپ کی جو movement ہے that is not finished یہ آپ ٹھیک ہے رہے ہیں we have lost lot of human beings in this process بھائی میں نے تو ان کو تکلیف بھی یہی ہے کہ پاکستان افغانستان کے ایشو پہ چائنہ اور رشیا کے ساتھ مل کے ان کو کیوں سائی پہ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری غلامی کرو میں ایک سوال بھی اس کر رہا ہوں یہاں پر ایک جملے کی اجازت دے رہے ہیں کہ جو marines افغانستان سے پاکستان آئے تھے جو ہمیں یہ چوسنی چوسادی گئی ہے کہ جی وہ تو چلے گئے واپس اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آردے بیس ٹلین اسلام آباد آپ کو پتا ہے وہاں پر جس قسم کی ان کی کنسنٹریشن ہے you have seen پی جے وہاں باقیدہ گیارہ ہزار marines کے لیے ہاستل تعمیر ہو چکے ہوئے آپ نے marines کا نام لیا it is on record کہ ان کو americans کو پتا تھا it was a wrong ورال وینڈی نے ایک سکن سے سونے it was a wrong war and they regret it and they now asking for forgiveness to help with it سونے یہاں marines کون سا آیا تھا آپ کو پتا ہے نہ اس کا اگلا نہ پچھلا no family because جب وہ مرے گا تو وہاں کوئی شور نہیں ہوگا یہ گیم تپر میں اس بحث میں جا رہا ہے کہ کون ہے کون ہے سوال ہے کہ we were talking about ونڈی ونڈی جو آئی ہے ونڈی جب آئی تو اس نے بڑا واضح طور پر کہ آپ لوگوں کو یہ بات تب کلیر کرنے چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں یہ bad of Taliban اور good Taliban اور اچھے ڈیسر گرد اور بڑے ڈیسر گرد ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے you have to resolve it اس نے بڑا categorically کا یہاں پہ جب انڈیا میں بھی کہا نہیں یہاں پہ انڈیز پیاریس وزیو لینڈ کا اس کا statement یہ تھا اب بڑے مدنگی بات ہے کہ ہم کیا ہمارا روئیہ کیا ہے یہ جو ہمارے ہیں کوئی مہی یوسف صاحب ہیں انہوں نے ان کو مشرہ دیا ہے کہ عالمی برادری کو افغانستان میں Taliban کی عبوری حکومت سے رابطے قائم کرنے چاہیے وہ مشرہ دے رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے کس کو دے رہے ہیں وینڈی کو مشرہ دے رہے ہیں وینڈی ہمیں مشرہ دے سکتے ہیں ہم کیوں نہیں دے سکتے ہیں آپ ضرور دیں جی آپ اپنے مشرہ ضرور دیں میری بات سن لیں آپ ہی کی بات کر رہے ہیں آپ جی بھی بینڈی کی بات کروں اور آپ سن لیں وہ کیا کہتے ہیں ہم بینڈی کا جواب دے رہے ہیں آپ جواب دے رہی ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ جواب دے رہے ہیں بینڈی کا جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس سے پاکستان بھی پریشان ہے کوئی پرشان نہیں ہے آپ غلص فمی ہیں میں بتاتا ہوں ہمارے ادارے بہت تکڑے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے ادارے بہت تکڑے ہیں ہے آپ ادھا تکرے ادھارے ہونا اپنی جگہ ہے امریکہ جو جرت کہہ جی ہمیں سمجھا جی ہمیں سمجھا سکتا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گیارہ دشت گردی کے واقعات ہمارے ہاں ہو چکے ہیں تین بڑے میجر دھماکے وہاں ہو چکے ہوئے ہیں کوئی دھماکے نہیں ہوئے ایسی غلط بینی ہیں پتہ نہیں ہے فیک نیوز کو چلا رہا ہے یہ دیکھیں راہ کے یعنڈ چلا رہے ہیں تھی خ grandes تیکھیں بات got تھیں جو ہیں خان صامڈ نہیں ہے راہ کے یعنڈ چلا رہے ہیں یہ specifically آپ یہ کہیں راہ نے کروا رہی ہے یہ خبر اور راہ کروا رہی ہے none they do what you think اور Blemza make them. ونڈی کریں یہ کیل� کرنی ہے اور ونڈی کرنی آئی تھی ڈو مور ونڈی کرنے کے سکتے ہیں آپ سے چہر چیزیں ھائی کے سکتے ہیں ونڈی آئی ہے فیلر لینے کے لیے بیکوز دیکھیں اس کوارٹر کے اندر اس کوارٹر میں ذرا بات کر لوں تو پھر آپ پلیز مجھے بتا دیں آپ میں صرف اتنا کہوں گا دیکھیں کہ ونڈی یہاں آئی ہے فیلر لینے کے لیے ان دی گلوبل سرکٹ امریکہ سین از ای ڈیزاسٹر کہ جو اس نے یہاں ایک اس کی ایک آپ کہلیں اس کا لوس ہوا ہے اب وہ اس کو ریکاور کرنے کے لیے آئی ہے فیس سیونگ کے لیے آئی ہے گریس کے لیے آئی ہے کہ اسکیپ گوٹ کہا ہے تو یور تو یور observation yes they cannot dictate اس وہ تین چیزیں کرنے ہیں یہ نہیں کھان صاحب ہم اتنی strong طاقت ہیں ہم اتنی powerful طاقت ہیں ہم نے نیٹو کو شکست دی وہاں پے نیٹو کو ہم نے بغا دیا وہاں سے نیٹو ہم نے خان صاحب اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے نیٹو کے ساتھ تو مل کے لیے ایک سیکند خان صاحب ایک باتیں کر رہے ہیں ایک سیکنڈ خان صاحب بھاگے آپ وہاں پہ خلاہ ہے اور خلاہ کو پورا کرنے کے لیے مہید یوسف کافی ہے آپ کا وزیر خارجہ کافی ہے اور آپ کی تجاویز کافی ہے دنیا آپ کی تجاویز کے پیچھے امریکہ آپ سے تین چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں خان صاحب اس پہ آ جائیں جو تین چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں بتاؤں ہوں ہم نے دیکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ خان صاحب ڈیپلومیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تمام چیزیں ہم انڈیا سے آئی ہے ہم انڈیا میں اسے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا انڈیا اور آپ کے کیا مقابل ہے آپ اور انڈیا سے آپ کیوں کمپیرزن کار رہے ہیں وہ ان کی اپنی فارن پولیسی ہے ہماری اپنی جیو سٹیٹیگک لوکیشن ہے ہمارے افغانستان کے انڈیا سے بہت زیادہ ہے انڈیا کو ان کی منت کر رہا ہے کہ ہمیں افغانستان میں ہمارے روز کریں ہمارے روز کریں جب تک محتاج رہے ہیں امریکہ کے ہماری تباہی ہوئی ہے نہیں بالکل صحیح بات ہے جب سے absolutely not کہا ہے امریکوں کو دفت لگے ہوئے سے پی جے کتنا شوں گیا ہے تالبان کو حکومت میں آئے ڈیڑھ میں ہی نا ڈیڑھ میں ہی نا ہاں جی جتنے دھماکے ہوئے ہیں ان کے اندر چھے ہوئے ہیں یہ ساتھ خانسہ باپر نہیں پتا ایک سکے اب یہ قرار ہے راہ وہاں پہ بیٹھ کے تو راہ تو ختم ہو گیا تھا جب تالبان کامیاب ہو گئے تو راہ تو چلا گیا تھا اب یہ راہ کہاں سے آگیا وہاں پہ چار کروڑ کے چار کروڑ لوگ ٹھیک ہوگا ہے خانسہ بس کر دیں ہم مجھ سے اندر انٹی افغان انٹی پاکستان ایلیمنٹ آج بھی موجود ہے سلیپر سیلز موجود ہیں ان سلیپر سیلز کو آپ کی آج بھی اولڈ ویٹرن آف انڈی ایس راہ مجھے نہیں پیدھتا یہ ان کو آپریٹ کرا لیے ہم نے اپنی پریکوشن لیوی ہے جس قسم کا ڈیزاستر امریکہ اس قطعے میں چاہتا تھا تو وینڈی وہی کام لینے آئیے نا وہ چاہتی ہے کہ ہمارے طریقے کے مطابق آپ افغانستان کو گرل کریں اور چائنہ کے معاملے میں چائنہ کے رول کو بھی منس کرنے چاہ رہے ہیں ریشیا کے رول کو بھی منس کرنے چاہ رہے ہیں افغانستان یہ ہے وہ ادھر آتی ہے ہمارا ایک bone of contention ہے بھائی تم کیوں آئی ہو جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا چلو اب اس کے ساتھ بیٹھ کے you have to sit on equal terms وہ بیلیٹرل پہ آئے ہیں تو ہم کیا پیٹ رہے ہیں ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں آپ تو اب یہ بات ہی نہیں کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں وہ ہے کون ہمیں سمجھانے والی ہمیں بتانے والی ہیں humdication کیوں میرے ہیں she is nobody آپ اسے بات نہیں کرنے چاہ رہے ہیں she is nobody آپ اسے بات نہیں کرنے چاہ رہے ہیں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ جو بات کرنے چاہتے ہیں افغانستان کے رولیٹیو پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو افغانستان کے امن کے لئے پاکستان کا ساتھ دے کہ اللہ پاکستان ہمیں لے آئے گا تھے کیوں آپ نے بھی بات کہ 70 years of bilateral اور آج ہم پھر bilateral بات کر رہے ہیں 70 years of bilateral آج ہم یہ پھر بات کریں کہ let's talk about bilaterals اور بھائی you talk she is not here to talk bilateral وہ ایک message لے کے آئی ہے میں بریک سے واپس ہوں گا میں بریک سے واپس آپ کے آ کر آپ کے messages بھی سنوں گا جو نیشنلزم سے بھرے ہوئے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ نیشنلز سٹانس لے لیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ 1903 سے اپنی سٹانس لیا ہوا ہے اور اس کا انجام کیا ہو رہا ہے خواتیزت میں جارو بریک پر جائے گا ہی ہمارے ساتھ رہے گا مجھے خوشی ہوتی ہے وہ امریکہ چلا گیا بھاگ گیا اس کو شکست ہو گئی بیس سال سے کچھ بھی نہیں رہا اب افغانستان کا جو والی وارث ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان نہیں ہے تو افغانستان کے مسئلہ جو حل ہو سکتا ہی نہیں ہے اور پاکستان دنیا کی ساری لوگوں کو کہنا کہ بھی آؤ اور چلکے افغانستان کا مام نظر کے یہ بینڈی شرمن جو ہے یہ ایسی آئی ہے میرے خیال اب اگلی سٹوری میں چلے اگلی سٹوری سے زیادہ امپورنٹ ہے وہ آج ہماری قومی سلامتی جو کونس لیتے ہیں میرے آپ بینڈی کو بچائے نا میں نے کہنا ہے بینڈی کے اوپر یہ تو بات نہیں ہے میں ایسے پاکستانی بہت ہرٹ ہوں اس لیے کہ میرا منسٹر یہاں سے جائے تو اس کے وہاں کپڑے اتروا لیے جائے اور یہ مطرمت شریف لائیں تو اس کے لیے ایک باقیدہ ایک منہ دھوک جائے بھائی اور کس سے کر رہے ہیں اور کیا آپ سے کر رہے ہیں اپنین حکمرانوں سے کر رہے ہیں وہ بھائی بس کر دو خدا کے لیے بولنے تو دو جنہوں نے وزیری آدم ہاؤس میں بہت رہی ہے اپریشیٹ مائی کنسر دیکھیں وہ آئی تھی وینڈی شرمن اب وہ واپس جا رہی ہے وینڈی شرما ٹھیک ہے وہ انڈیا کا ویو پوائنٹ لے کر میرے بلکل ٹھیک بات تھی آپ افتخار اب چھوڑے وینڈی کو سر اگے چلو ہاں میرے خیال ہے وزیری آدم ہاؤس چاہ نظر ہے نا وہاں پہ آئی بڑا اہم اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا سب بڑے بیٹھے انہوں نے سر جوڑ کے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے خود مختار افغانستان کے لیے پاکستان کے عظم کا عیادہ کیا گیا جو نیکس جو ایمپورٹنٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا این ایس سیز کو کہتے ہیں قومی سلامتی کونسل کو سیکورٹی کونسل یہاں پہ کمیٹی رکھا ہوا ہے آپ کونسل کہہ دیں کمیٹی کہہ دیں اس نے کہا جی کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس نے کیا گیا بیان میں مزید کہا گیا کہ وزیراعظم عمران خان نے افغانستان سے انخلاقی بینر قومی کوششوں میں پاکستان کی حمایت پر نانان کا اظہار کیا ہے میں پہل سکتا ہوں سر کس کس ملک نے آپ کو گارنٹی دی اس بات کیا ہے وہ بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں نو وان ہے ایک نولیج پاکستانز رول یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا نون نیٹو ایل آئے اور تم بولو تو صحیح ہم نے کیا کیا ہے تم تو اتر جا کے ٹریول ایڈوائس دیتے ہو کہ پاکستان یہ پاکستان وہ ہے تمہیں چاہیے کہ پبلکلی ایک نولیج پاکستانز رول دی دونٹ دو ایک بخار صاحب بخار صاحب you made correct everything لیکن حالت ہماری یہ عوام کی انہوں نے کہا کہ تمام قومی مسائل پر تفصیل سے تمہارے در خیال کیا گیا بخار صاحب افغانستان کا مسئلہ بھی زیرے ویسا ہے تو ہم ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں عوامی سطح پر بات نہیں کی جا سکتی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ اسیوم کرنا کہ کسی نے ہمارے رول کو اپریشیٹ نہیں کیا یہ میرے خیال سے بہت غلط ہے امریکن پریزیڈنٹ is on the record بورس ویلس جونسن is on the record ویڈرال کے بارے میں کیا یہی تو وہ کہہ رہا ہے اس کے آگے بھی تو چلنا ہے ویڈرال ایویکویشن نے تو کیا اس سے آگے بات کر رہا ہوں اس سے کیا آگے ہے کیا تاہ کرنا آپ نے پاکستان یہی چاہ رہا ہے پوری دنیا کو یہ بات چاہ رہا ہے اور جس چیز کے لیے پوری دنیا کو کٹھا کر رہا ہے اگر آپ نے ادھر ویکیوم کریئٹ کیا ہے تو یہ آنے والے وقت کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا بخاری صاحب اپنا خان صاحب پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے دنیا کہے نہ کہے آنے والی تاریخ اس رول کو یاد کرے گی جتنے بڑے ڈیزاسٹر سے آپ نے بیار یہ ڈیزاسٹر کے لفظ تو گیارہ دفعہ پروگرام میں کیا استعمال کر چکا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ افغانستان جو ایک ازاد ملک ہے انڈیپنڈنٹ ملک ہے ایک سوبرن سٹیٹ ہے وہاں پہ ایک سوچیشن ارائز ہوئی ہے کس طریقے سے پاکستان اس میں ایسا رول پلے کر سکتا ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑے ہوکے ان کی امیت میں چلیے میری سمجھ سے بار ہے بھائی صاحب کھانے کی ایک منٹ میں کرتا نہیں ہوں کبھی آپ کو کھانے کی اشیاء سے لے کے زندگی کی ہر ضرورت ان کو صرف پاکستان دے رہا اور کوئی نہیں دے رہا یا چائنہ دے رہا ہے یہ جو بات ہے یہ جو ہماری عوام بیٹھی ہے ہمارا ووٹر بیٹھا ہے اس کو تو کم اس کم بتائے کہ ہم نے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے اسی ہزار بندہ مر گیا ہے ان کی جنگ لگتے ہوئے شہید ہو گیا سارا ہو گیا the question is آپ دنیا کو تو بتائیں آپ کے سینیٹرز وہاں بیٹھ رہے ہیں کہ پاکستان is an evil state پاکستان is a road state آج کے state میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر عمران خان وزیر خاجہ شاہر محمد کریشن بین القوامی برادلی کی طرف سے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے اور افغانستان کے لیے بیرونی امداد کی بحالی کے لیے بھرپل لابن کی ہے تاہم ان کی کوششوں میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا اب اس کی وجہ سر کریں آپ اس کی وجہ سر ایک ہے پی جے ایک سکر اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ دنیا افغانستان کو اپنے انٹریسٹ کے لیے یوز کرنا چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے مجھے اس سوال کا جواب چاہیے اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں اور کیا اس کا جواب ہے بڑا سمپل جواب ہے ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم کلیکٹیو ایک ڈیسیجن لیں گے امریکہ کہتا ہے پاکستان کو آگے پھر وہ گندہ کر رہا ہے دیکھیں آپ اس چیز کو انلائز کریں ہمارا وزیر اعظم ایک بات کر رہا ہے ہم کلیکٹیو بھی سب کو کریں گے یہ جو ہے باز چھوپ کر کے امریکہ کے پیچھے چلتے جائیں پھر سارے کچھ ٹھیک ہے اور آج کی میٹنگ میں اس حوالے سے پھر سارا کچھ ٹھیک ہے آپ اس ریجن میں جن کے ساتھ جل کے چلنا چاہتے ہیں ان کو سائل بھائی آپ کی ساری فلاسفی آپ کی سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں آپ نے پروگرام پھر ایک الہدہ پروگرام رکھ لیں جس میں آپ صرف اپنے موقف کا ظاہر کریں اور یہ جو باقی پروگرام آپ کے موقف کا میں جواب دے رہا ہوں نہیں میرے کوئی موقف نہیں ہے یہ میں گورمنٹ پاکستان گورمنٹ پاکستان کے موقف کو پاکستان کا کنسسٹنس سٹانس ہے اگر وہاں امن ہے تو ہمارے ہارے بلکل حوالے سے مستقبل کا روڈ میپ بھی جلاس پر زہر غور آنے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا لیکن زہر غور نہیں آیا بہت نظرات یہ گرمہ گرم گفتگو آپ نے سنے ساری ذمہ داری پاکستان کی اپنے نظر آتی ہے مجھے کہ پاکستان دنیا کے واحد ممالک میں سے ملک ایک ہوگا جو غانستان کے سارے معاملات کو حل بھی کرے گا ان کو سپورٹ بھی کرے گا پیسہ بھی دے گا سب کچھ دے گا اور مجھے پھر موقع جانا ہے ایک بریک پہ یہ جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا بلکل بہت خوضرات یہ بہت لمبی ڈیویٹ ہے کوئی کسی کی غلطی ماننے کو تیار نہیں میں اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں اگر مجھے غلطی ہو جائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر غلطی مان لی تو میرا نام بدل جائے گا ہمارے دوستے فواد چودش صاحب انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی جو مشکلات ہیں اس کی ذمہ داری آسف زرداری اور نواز شریف کے دفع سانوں پر ہوتی ہے یا میرا یہ خیال ہے پی جے فواد چودش صاحب ایک زمانے میں مشرف کے ساتھ رہے جی رہے بخاری صاحب یوسف رضا گلانی کے مشریر رہے چار جگہ رہے وہ اچھ تو سر یہ جو مشکلات ہیں تو اس پہ ان کا بھی ہاتھ ہوگا دیکھیں دور بات کلیر کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذمہ داری ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیا اس توفے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے سر دیکھیں وہ منصر انفرمیشن ہے ان کا یہ کام ہے کہ پرانوں کو پریٹیسائز کریں پھر پرانے کرتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں پھر اخلاقیات کیا ہے چھوڑ دیں سیاسب نے اخلاقیات کی بات کیا کر رہے ہیں میں ایک چیز پہ بالکل پچھلے ابھی سیگمنٹ نے آپ نے بات کی تھی کہ آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ پاکستان ہر ایک کا مسئلہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا پہلے ایک مشریر کا تو مسئلہ سال کرو کشمیر کشمیر کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرز پچھلی حکومتوں نے دس سال میں لیے تھے ہم نے تین سال میں وہ سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جس کو لانت قرار دے کے خودکشیوں تک کی دھمکیاں دی گئی تھی اب ہر اہم اپنا ہر ناہلی اپنی آئی ایم ایم ایف کی چھتری کے نیچے چھپ رہے ہیں اس کے اندر جو پہلے غلط تھا وہ آج صحیح ہو گیا ہے یہ جو دوسروں کے نسخے جو ہیں وہ آپ اون کر کے اپنے اوپر استعمال کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ بارہ عرب روپے جالر کا کرزہ لیا ماضی کی حکومتوں نے ہم اس کا سود ادا کر رہے ہیں ہمارے میں پیشے نہیں ہیں خان صاحب انتہائی بچکانہ سٹیٹمنٹ ہے انتہائی بچکانہ سٹیٹمنٹ ہے حکومت میں آنے سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کرزے کی ہیں ان کا کام عوام کو کرزوں کا بتانا نہیں ہے ان کا کام عوام کو ریلیف دینا ہے ان کا کام گورننس کرنا ہے جب یہ ووٹ لینے جاتے ہیں عوام ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے حکومت کیسے چلانی ہے عوام ایک سیکنڈ وہ کہنے ہمارے پر آئی ایم اف کا دباؤ ہے عوام ان سے پوچھتے ہیں خان صاحب یہ پوچھتے ہیں وہ کہنے ہمارے پر آئی ایم اف کا دباؤ ہے آنے والے وقت میں یہ بتانا چاہتے ہیں جو یہ آج کی تاریخ میں ایک سو تئیس ہرب ڈالر پاکستان کا کرزہ ہے بھائی شریعہ نا اگر یہ کنچھرے دینا چھوڑ گے خان صاحب عمران خان کرکٹر ہے نا پی جے بھی کرکٹر ہے اوپننگ بیٹس مین اگر جلدی آؤٹ ہو جائے تو ون ڈاؤن آ کر کیا کہے کہ اوپننگ بیٹس مین نے کچھ نہیں کہا اس لیے میں پرفارم نہیں کروں گا جب مہنگائی کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مہنگائی کی بات ہو رہی ہے پرائیم ایسٹر نے صاف کے ایک پنٹر اگر آپ مجھے جازنے میں بات کرنا مہنگائی کی بات ہو رہی ہے میرے سامنے ایک چیز پڑھ گئی ہے ایک عورت تھی وہ دوائی لینے گئی ایک دکان کے اوپر اور اس نے بیچاری غریب عورت نے دوائی کے لیے پیسے نکال کے لیے دکاندار کو وہ نو سو اسی روپے کی دوائی تھی اس عورت کے پاس سو روپے آ تھا دکاندار نے اس کو دوائی دے دی میرے دیر سے کابی کھڑا تھا اس نے کہا اس دکاندار سے کہ اس کے پیسے تو کم تھے تو آپ نے اس کو دوائی کیسے دے دی اس نے کہا کہ جناب یہ جو ایک ڈبا پڑا ہے اس میں لوگ پیسے آکے ڈال جاتے ہیں ایسی لوگوں کی مدد کے لیے جن کے پاس پیسے کم ہیں میں اس میں سے اب یہ جو پیسے زیادہ ہے میں نکال کے اپنے پاس ڈال لوں جا مہنگائی ہے ہمیں وہاں پہ یہ روئیے بھی دیکھنی ہوں گے دیکھیں یہ تو ایک اچھی انسانیت کی مثال ہے میں سب ہمیں دوستانے اچھا موڈل ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اس ایک ایکٹ سے مہنگائی کے اوپر مٹ جا سکتی ہے مہنگائی موجود ہے میں ہوسرے کی بات کرنا چاہ رہا کہ آج مجھے ڈلا دیا آپ لوگوں نے مجھے تو لگا کہ افغانستان کا مسئلہ سارا ہے ہی پاکستان کا ہمیں تو یوں لگا مجھے یوں لگا جیسے افغانستان کے مسئلے کہاں صرف خان صاحب کے پاس اس وقت دیکھیں اس پروگرام کو منیج کرنے کی کوشت کا حال ہے اس وقت جو امپورٹن چیز ہے آئی ایم ایف نے آپ کو کہا کہ روپیز ون پوائنٹ پوز بہت زیادہ آئی ایم ایف اشرائیت ہے جی کیونکہ وہ آپ کا جو سرکلٹ ڈیٹر اس کو سرچ کو کرٹیل کرے گا اب یہ جو کرٹیلمنٹ کی بات کرتا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے سر ہمارے اپنے ایکنومک مینجرز کدھر ہیں بھائی صاحب یہ بالکل آپ کا سوال صحیح ہے اس لیے کہ اگر آپ ان کی کنڈیشنیلٹیز کو مانتے چلے جائیں گے آپ تباہی کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گے آپ کے ایکنومک مینجرز کو اس ملک کی ایکنومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے جعوید ایک سکنے آپ کا جو ٹھیلے والا ریڈی والا چھوٹا ٹریڈر کئی ٹیکس نہیں دیتا آج بڑی امپورٹن بات آئی کہ ایک پروگرام میں وہ جو میں کلوزنگ پہ جا رہا ہوں ایک سکنے سن لیں اس نے کہا کہ بھائی ہمارے بندوں کو بھی لے کے جاؤ آپ ان ممالک کی جو رسٹرکشنز ہیں ہم پہ لگا رہے ہو ہم وہ اس کو پرداشت نہیں کر سکتے میں کلوزنگ پہ جا رہا ہوں شباز شریف کہتا ہے کہ دو سو پچیس عرب کے مزید ٹیکس جو ہے وہ لگنے والے ہیں یہ اس نے کہہ دیا اور وہ کہہ کیوں رہا ہے آئی ایم ایف نے کہا کہ بیجری کی قیمت بڑھاؤ اور ٹیکس بڑھاؤ خوات نظر آنے والے دن کیسے ہوں گے ایک طرف افغانستان کا مسئلہ ہے اس کو ہم نے گندم دینی ہے ان کو پیسے دینی ہے ان کا جو بیجری کا قرض ہے وہ بھی شاید ہمیں ہی دینا پر جائے اور اس کے ساتھ یہ آئی ایم ایف کی شرائط بھی ماننی ہے اور خدا جانے کے ہونے والا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کر اور خاص طور پر غریبوں پر رحم کر جو تم کو میند کرنے جاتے ہیں اور شام کو اسی میند کی کمائی سے اپنا گزارہ کرتے ہیں اور رب تو رحیم و کریم ہے میں تجزی سے دعا کرتا ہوں میں اور کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور مجھے ہمیرے ساتھیوں کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی